ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو فیسٹ ویچ شہانہ آج ہم بنانے والے ہیں خوبانی کا میٹھا چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں بسم اللہ حوانان الرحیم یہاں پر ہم خوبانی کو چھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھگا کے رکھ لیتے ہیں یا تو آپ اوورنائٹ بھی بھگا سکتے ہیں ابھی ہم بھگیوی خوبانی کے سیڈز نکال لیتے ہیں سیڈز نکال کے آپ سیڈز پھیکے نہیں اس کو الگ سے جمع کر لیں کیونکہ وہ سیڈز ہم بعد میں اس کو پھوڑ کے اس میں چھوٹے سے بادام نکلتے ہیں وہ ہم یوز کریں گے اب سارے نکال لیں کبھی ایک آدھ بار جو ہے کیڑ بھی رہتا ہے دیکھ لیں آم دیکھ کے جو ہے اچھے سے نکال کے سہی ساف کر لیں ابھی ہم اسے الگ سے پتیلے میں پھر واپس سے خوبانی ڈال دیں گے یہاں پر الگ دیئے دیکھیں میں سیڈز الگ رکھی ہوں اور یہاں پر سیڈز نکالی بھی خوبانی اس کو ہم پتیلے میں ڈال کے یہاں پر ایک لٹر اتنا پانی ڈال کے اس کو چولے پر چڑھاؤں گے گلنے کے لئے سافٹ ہونے کے لئے کیونکہ یہ صرف بھیگے بھی ہے ابھی اس کو ابھی ہم گلاتے ہیں اس کو ایک لٹر پانی ڈال کے آپ جہیں سے گلاتے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں پڑے گا صرف ابھی اس کو ہم گلانے کے لئے چھلاتے ہیں ایک لٹر اپنا پانی ڈال دیا یہ خٹنی اچھا ہوتا ہے میٹھا یہ ایک دب میٹھا بھی نہیں ہوتا تھوڑا سا خٹا بھی ٹیسٹ ہاتھا ہے اس میں روٹ کا ہے نا یہ آپ اسے پندرہ پندرہ سے بیس میرے تک آپ جہے سے صافت ہونے کے لئے بوائل کر دیا آپ یہاں پر دیکھیں صافت ہو گیا ابھی ہم اس کو تھنڈا بھی کر دیے ابھی ہم اسے گرینڈ کرتے ہیں گرینڈ کر لیں اچھے سے فائن پیسٹ بنا لیں اس کا تھوڑا سا تھنڈا کر لیں آپ پہلے سے اس کے بعد آپ جہے گرینڈ کر دیں وہ جھڑ پٹ تیار ہونے میٹھا ہے زیادہ ٹائم نہ لگتا محنت بھی نہیں لگتی زیادہ یہ دیکھیں اس طرح کا پیسٹ بنا لیا لوگ جو ہی سے ثابت بھی رکھ رہے ہیں آج کل لیکن مجھے ہمارے گھر میں نہیں پسند کرتے ہیں بچے اس طرح پسند کرتے ہیں پہلے تو اسی طرح کا بنتا تھا آج کل سابت خوبانی بھی بنا رہے ہیں لوگ یہاں پر two cup شگر پڑے گی شگر دیکھیں آپ پھر اپنی مرضی کے احساب آپ میٹھا ڈال سکتے ہیں لیکن شگر کمی ڈال دیں زیادہ شگر ڈال دیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے خوبانی کا وہ چلے جاتا ہے میٹھا میٹھا لگے گا یہ کھٹ میٹھ کھٹ میٹھ ٹیسٹ آتا ہے پھر ہم شکر ڈال تک آپ چمچ بھی چلاتے رہے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ کنسسٹنٹی ہونی تاہی یہاں پر وینیلا ایسنس بھی پڑے گا اور فوٹ کلر بھی پڑے گا یہاں پر میں ہاف ٹیبل فون وینیلا ایسنس جال رہی ہوں اس سے خوشبو تھوڑی اچھی آتا اور ریڈ ہوتا ہے ریڈ فوٹ کلر بھی ڈال دیں اس میں آپ دیکھ لیں کتنا آپ کو کلر اچھا لگتا ہے اس حساب سے دائیں اگ دار چاہیے یا حلقہ چاہیے اس حساب سے ملا یہ دیکھیں اب اور تھوڑی 5-7 منٹ پکا کے تھوڑا سا اور گاڑا ہونے تک پکا دیکھیں ہمارا میٹھا جو ہے آل موس تیار ہو گیا اس سے آپ جو ہے بعض لوگ کسٹڈ بھی ڈالتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر ملائی ڈال کے کھاتے ہیں اس میں نسلے کریم آتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اس کو پھوڑ اس طرح چھوٹے چھوٹے بادام نکلتے ہیں اس سے آپ بیٹ میں کھانے میں بادام بھی آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یہاں پر آپ نسلے کریم بھی ڈال لیا نسلے کریم ڈال کے کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ہمارے گھر ہمیشہ بکرائی پر یہ ہی بنتا ہے خوبانی کئی میٹھا بچے بہت شوق سے کھاتے ہمارا میٹھا تیار ہو گیا کھائی اور کمنٹ میں بتائی کس طرح لگا اگلی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتی ہوں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ گا اللہ حافظ